ہمارا جاہری سنگھ جی کے پارک میں ہے جہاں پر پیو جو کے ریفیجیز ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے یہاں پر پرلشن کر رہے ہیں بندے ماترم کیوں کی اگر بات کریں دھارہ تین سو ستر کی ابروگیشن کو لے کر یعنی کہ جسے سے ابروگیٹ ہوا تھا اب اسی کی بحالی کے لیے جو ایک پرستاؤ پاریز کیا ہو پرستاؤ پاس بھی ہوا اسیمبلی میں اور اسی کے چلتے ہیں اگر بات کریں صبح کی اگر بات کریں تو گھرکا سماغ کی طرف سے پردشن کیا گیا تھا انسی سرکار کے کلاب امروگدلہ اور ڈپی سیم سنیدل چودری کے کلاب آج ریفیجیز بھی یہاں پر نارے باجی کریں ان سے جانے کا پریاس کریں کہ کیا کیونکہ اگر بات کریں دھارہ تین سو ستر کے ابروگیشن کے بعد کی طور پاپیو جو کے ریفیجیز کو یعنی بات کریں گھرکا سماج کو والمی کی سماج کو ان کا دھیکار ملاتا ہے پاکستانی ریفیجی جو ہے تین سو ستر نہیں چاہیے تین سو ستر نہیں چاہیے نہیں چاہیے گھرکا تین سو ستر نہیں چاہیے نہیں چاہیے دیکھئے یہ ان کی ایک ڈرامے بازی ہے انہوں نے دارہ 375 کے حق میں ہی بورڈ لیا ہے لوگوں کو گمراہ کیا تھا کہ دارہ 375 کے ہم واپس لائیں گے جب ہماری سرکار آئے گی لیکن میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ نہ تو دارہ 370 باپس آ سکتی ہے نا اس کو کولا سکتا ہے یہ پارلیمنٹ نے اس کو نرس کیا ہے اور ہانے بل سپریم کور نے بھی اس پہ مہر لگا دیا آپ لوگوں سے کتنا بڑا دکھا کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھئے ان کی اپنی پارٹکس ہے وہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے بورڈ اسی ترج پہ لیا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم دارہ 370 کو لیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دارہ 370 سے بھی بڑھ کر دارہ 370 ہے یہاں ہمارے پروسی ہمارچہ پردیس میں دارہ 370 لگی ہے آپ دارہ 370 کو لوگو آؤ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ باہر کا کوئی نوجوان جو ہے جہاں ہمارے نوجوانوں کی نوکریاں ناشینے نہ ہی ہماری جو جمین زیادہ آتا ہے اس پہ کوئی ڈاکہ ڈالے باہر کا آدمی آگے آپ کے ادھکار آج تک آپ کو لگتا ہے ہی لوگوں کی ویشہ نہیں مل پائے تھے دیکھئے دارہ 375 چلی سر ان سے جانے کا پریاز کرتے ہیں سر ستر سالوں میں جو ادھکار نہیں ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز کی بات کرے گھرکہ سماج کی والمی کی وہ آپ کو ملیا ہے اب اس طرح کا جو پھر سے جو بل پاس کیا گیا ہے اسمبلی میں اس کو لے کر دیکھئے یہ تو کشمیری حکمران ہیں یہ تو کشمیر کے لوگ ہیں یہ تو ان کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بائیدے کیے تھے کہ ہماری سرکار آئے جی تو ہم 370 کو واپس آئے یہ ان کا سپنا ہے یہ سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے کو 75 سالوں میں ناغرکتہ ملی تھی تو ہمارے ساتھ کتنی بین ساپی ہو رہی تھی لیکن کیا جے چاہتے ہیں کشمیری کیا کیا دبا رہا ہے وہ ہی لوگ جو آ جائیں اور پتھر پھینکنا شروع کر دیں اور کتنے پریوار کے کتنے ماں بھاگ کے جو بچے تھے جن کی لاشیں انہوں نے دپنا دی ہیں یہ ان کی گندی رائی نیتی ہے یہ رائی نیتی ادھر نہیں چلے گی اور نہیں ہم اس کو چلنے دیں گے لیکن ستر سال کے بعد آپ کو جو عدیکار ملے آج وہ کھونے کا پھر سے ڈر ہے کچھ نہیں ہوگا جہا کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ جہا 373 لگ سکتی ہے نہیں کچھ ہوگا لیکن کیونکہ جو انہوں نے بوٹ لیا ہے ان کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی ہم دبارہ 370 کو لگائیں گے اور دبارہ کو ہم بشیش درجہ لیں گے ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس اسمبلی میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی پارلیمنٹ میں جس نے پاس کیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ ادھر ہی صرف لوگوں کو ایک بے کوب بنا رہے ہیں جن کا انہوں نے بوٹ لیا ہوا ہے اگر آپ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کے بنا کوئی بھی فیصلے نہیں ہو سکتے تو بھی آپ کو ڈر کس بار پھر کیوں پردشن نہیں ہے در ایسا نہیں ہے کہتے ہیں نا جب بھی کوئی آگے سے ہنٹ مارے تو اس کو پتھر کا جباب دینا چاہیے ہم پتھر لوگوں کے اوپر نہیں پھینک رہے ہیں ہم پتھر کا جباب دے رہے ہیں پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیوں ہمارے ساتھ بھی کیوں ہوگی اور نہیں ہم جمہو کشمیر میں رہنے دیں گے یہ تین سو ستر کو جیسا سے ڈپٹی سی ایم جو چلندر چودری جی نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہ ہم یہ یوہوں کی بات کی ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کہ ہم یوہوں کی بات کی ہے اگر وہ جوہ کی بات کرتے ہیں تو نوکری کی بات ہے اس میں اگر تین سو ستر کی بجائے جیسے اگر سٹیٹوں میں تین سو کتر لگا ہے تو تین سو کتر کو لگا دیں تاکہ ہمارا باہر سے کوئی بھی نوکری نہیں کرے گا ہمارے لوگوں کے نوکری اس میں کیا پریشن ہی ہے سندری چودری کو اس میں کون سے کوئی زیادہ بینیفٹ ملنے بلا ہے وہ تو ان کی کرسی پر جا کے بیٹھے ہوگا تب جا کے چاپلوسی کر رہے ہیں باقی تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب طور پر ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے صبح بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دارہ تین سو ستر کا جو اسمبلی بھی بالکو پاریت کی آگیا پرستاو اسے پاس کیا گیا مہر لگی ہے پر وہی پر گرکہ سماج جنہیں ستر سالوں کے بعد ان کا عدیکار ملا ہے والمکی سماج اور ویس پاکستانی ریفیوجی آج انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی کہا کہ پارلیمنٹ کے بینا کا کوئی بھی فیصلہ مانیتہ نہیں رکھتا ہے کل بھی رویندرانہ جنہیں کہا لاکھوں ایسے بل آ جائے لاکھوں ایسے بل پاس ہو پر دارہ تین سو ستر واپس نہیں آ سکتا ہے جو نیرست ہو گیا وہ ہو گیا تو وہی پر اگر بات کریں آج انہوں نے بھی کہا ہے صبح گرکہ سماج جنہیں اور ویس پاکستانی ریفیوجیز کے طرف سے جو پردچ کیا کہ انہوں نے کہا ہم نہ آنے دیں گے اور نہ ہی ایسا ہوگا جو چیز چلی گی چلی گی ہمارے عدیکاروں ہمیں جو ستر سالوں کے بعد بھی ہیں جو کی دیش کے پردان منترین اندر موڈی کے نتکتہ والی سرکار نے بھی دیا ہے اسے ہم اتنی آسانی سے واپس نہیں جانے دیں گے آپ کا کیا کہنا ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا جوڑے لیے سمارس اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جائن جبار